نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقه قولی شکر شکر یہ ہے کہ آدمی خدا کی نعمتوں کا اعتراف کرے اعتراف کا لفظ جو نا یہ این ری فے سے ہے عرف پہچاننا یعنی ان کو پہچانے ان کو اکنالیج کرے ان کو ریکنائز کرے ان کو مانے اور ان کو اللہ ہی کی طرف سے سمجھے یہ اعتراف اصلاً دل میں پیدا ہوتا ہے یعنی یہ دل کا فعل ہے اور پھر وہ الفاظ کی صورت میں آدمی کی زبان پر آ جاتا ہے یعنی دل کے جو جذبات ہوتے ہیں دل کی جو باتیں ہوتی ہیں پھر وہ مو پہ آتی انسان کو خدا نے بہترین جسم اور دماغ کے ساتھ پیدا کیا ہے اور یہ ہم سب جانتے ہیں کہ جتنی بھی مخلوق ہے جتنی بھی اللہ کی کیریئشن ہے ان میں سب سے زیادہ بہترین مخلوق جو ہے وہ انسانی ہیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمِ کہ ہم نے انسان کو بہترین حالت پر پیدا کیا ہے اور ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَم ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی یعنی باقی مخلوق کے مقابلے میں تو جتنی بھی نون مخلوقات ہیں جو ہمیں نظر آتی ہیں بظاہر دیکھنے میں کچھ پرندے ایسے ہو سکتے ہیں جن کے پر ہمارے ہمیں بہت خوبصورت لگیں کوئی جانور کی آنکھیں بڑی خوبصورت ہوں کسی کی چونچ اچھی ہوگی کسی کے پاؤں بڑی خوبصورت ہوں گی اور کسی کا سائز ہم سے زیادہ ہوگا کسی کے اندر کوئی اور خوبی ہوگی لیکن اگر اوبرال دیکھا جائے تو سب سے زیادہ جو بہترین حالت ہے وہ انسان کی ہے باقی جانور آپ دیکھیں کہ کس طرح خود بخود ہی جھکے ہوئے ہیں لیکن ہمیں جھکنے کے لئے کہا گیا ہے گائے بکری بھیڑ ہاتھی وغیرہ آپ دیکھیں پرندے دیکھیں زمین پر ایکنے والے دیکھیں اڑنے والے دیکھیں ساری جھکے ہوئی پوزیشن میں ہیں ایک جس کی پوزیشن سیدھی ہے تقویم وہ انسان ہے اور اسے یہ چائز دی گئے کہ چاہے تو جھکے تو چاہے نہ جھکے لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہر ہر لحاظ سے دوسری مخلوق پر فوقیت بخشی بولنے کی قوت دی دیکھنے کی دی پھر اس کی سکن ایسی دی کہ جو یعنی بہترین ہے خوبصورت ہے پھر کام کرنے کی صلاحیت پھر اقل دماغ دل یعنی اتنی نعمتیں ہیں ہمارے پاس کیا ہم سوچ ہی نہیں سکتے تو یہ کہتے ہیں کہ انسان کو اللہ نے بہترین جسم اور دماغ کے ساتھ پیدا کیا اس کی ضرورت کی تمام چیزیں افراد کے ساتھ مہیا کی افراد کہتے ہیں کسرت کو یعنی جو کچھ ہمیں چاہیے تھا وہ ایک مسلسل ہمیں اس کی فراہمی ہو رہی مثلا آپ دیکھیں کہ ہمارا دماغ جو کام کرتا ہے اس کو کام کرنے کے لئے ایک انرجی چاہیے اس انرجی کا بندبہ سامنے ہی کرتے کہ باہر سے کسی بجلی کے باہر کے ساتھ اپنے دماغ کو کنیکٹ کریں تو پھر اس کو الیکٹریسٹی ملے اور پھر وہ کام کرے اللہ نے اندر ہی اس کا انتظام کر دیا ہمارے ہارٹ کو پمپ کرنے کے لئے کتنے پریشر اور کتنے طاقت اور زور کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ پورے پورے جسم کے اندر وہ جو بلڈ ہے اس کو پمپ کر رہا ہوتا ہے بھیج رہا ہوتا ہے اور پھر اس کو صاف کر رہا ہوتا ہے تو اس کی طاقت کا انتظام کس نے کیا اللہ نے ہی کیا ہے وہ ہمیں باہر سے نہیں سپلائی کرنے پڑتی اور ساری طاقت جو ہے وہ ہمارے جسم کے اندر سے آتی ہے اور جسم کو طاقت دینے کے لئے ہم کھانا کھاتے ہیں ان کھانوں میں اللہ نے کیسی لذتیں رکھتی ہیں کیسا ٹیسٹ اور مزہ رکھ دیا ہے اگر ہمیں بھی گھاس چبانی پڑتی جیسے گائے دودھ دینے کے لئے گھاس چباتی رہتی ہے کھاتی رہتی ہے جس میں نہ کوئی ٹیسٹ ہوتا ہے نہ کوئی خاص خوشبو ہوتی ہے نہ کوئی خاص مزہ ہوتا ہے تو بیچاری کو منوں کے حساب سے وہ گھاس کھانا پڑتا ہے اور دھیروں پانی پینا پڑتا ہے کہ وہ ہمارے لئے ایک فیکٹری کا کام کرتی ہے لیکن اس کی اپنی زندگی میں کوئی مزہ نہیں ہے نہ اس کے پاس عقل ہے نہ جذبات ہے اگر ہے بھی تو محدود سے بس مخصوص چیزوں کی حد تک اور اس کے کھانے میں برائیٹی بھی کوئی نہیں اور بھی کچھ نہیں اس کی کوئی چوائس بھی نہیں ہے لیکن اس کے مقابلے میں اللہ تعالی نے ہماری تمام ضروری ہے صرف کھانا پینا نہیں باقی بھی جتنی ضروریات ہیں ہماری جو خواہشات ہیں مثلا ہمیں بچوں کی خواہش ہوتی ہے تو اس کے حصول میں ہمارے لئے کتنی خوشی رکھ دی تو یہ ساری چیزیں اس نے افراد کے ساتھ یعنی کسرت کے ساتھ کنٹینیوسلی ہمیں مہیا کی ہیں زمین اور آسمان کی تمام چیزوں کو انسان کی خدمت میں لگا دیا ہے چاہے وہ پودے ہیں چاہے وہ جانور ہیں بیڑ بکری ہے یا اور مخلوق ہے یہ سارے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ہمارے ہی کام کر رہے ہیں مثلا کچھ جانور ایسے ہیں یا کچھ انسیکس ایسے ہیں جو زمین کے اندر ہے کہ زمین کو ذرخیص کرتے رہتے ہیں خوبصورت ہے وہاں ہمارے لئے اکسیجن بھی فراہم کرتے ہیں ہماری ہوا کو صاف کرتے رہتے ہیں تو یہ سارے دراصل ہماری خدمت میں لگے ہوئے ہیں زمین پر زندگی گزارنے یا تمدن کی تعمیر کرنے کے لئے جو جو چیزیں مطلوب تھیں وہ سب بافر مقدار میں یہاں مہیا کر دیں یعنی جو کچھ ہمیں چاہیے تھا ہمیں انڈویجولی بھی یا ایک سوسائیٹی کی حسیت سے تو وہ سب کچھ اللہ نے ہمیں سورج کی روشنی پانی کی کسرت بارش بادل ہوا اور بزاعت خود مٹی کی شکل میں زمین میں جو قدرت اور جو طاقت رکھ دی انسان ہر لمحہ ان نعمتوں کا تجربہ کرتا رہتا ہے یعنی اس وقت بھی میں اور آپ جو بول رہے ہیں یہ سن رہے ہیں یا جو سمجھ رہے ہیں یا محسوس کر رہے ہیں یہ سارا اللہ کا احسان ہے اللہ کی نعمت ہے یہ بھی اگر وہ مکان نہ دیتا وہ زبان نہ دیتا وہ دماغ نہ دیتا وہ دل نہ دیتا وہ یہ موقع اور وقت نہ دیتا یہ سہولت جو دی ہے انٹرنیٹ کی شکل میں کہ ہم گھر بیٹھ کے ایک دوسرے سے سیکھ سکھا رہے ہیں تو یہ دراصل کیا ہے یہ اللہ کی نعمت ہے جس کو ہم ایکسپیریس کر رہے ہیں اس لئے انسان پر لازم ہے کہ وہ ہر لمحہ خدا کی نعمتوں پر شکر کرے اس کا قلب یعنی دل خدا کی نعمتوں کے احساس سے سرشار رہے یعنی ہر وقت اس کے اوپر ایک نشہ سا ہو اس احساس کا کہ میرے پاس کیا کچھ ہے مجھے کتنا کچھ ملا ہے تاہاں دیکھیں گے کہ پھر دل سے جو غم اور غصے کے اور فریسٹیشن کے احساسات ہیں وہ ختم ہونے لگتے ہیں جب آپ کی نظر ہر وقت اس پر رہے کہ میرے پاس میں اس وقت کیا فائدہ اٹھا رہی ہوں اور مجھے اس وقت کیا مل رہا ہے یعنی جب ملنے پر توجہ رہے کھونے پر نہیں شکر کی اصل حقیقت اعتراف ہے یعنی مانے تو صحیح انسان کے وہ اس کے پاس ہے کیونکہ ہم اکثر تو مانتے ہی کوئی نہیں کہ ہمارے پاس کچھ ہے جس چیز کو انسان کے سلسلے میں اعتراف کہا جاتا ہے اسی کا نام خدا کی نسبت سے شکر ہے یعنی اگر آپ کسی انسان کے احسانات کا ذکر کرتے ہیں یا ان کو مانتے ہیں تو وہ اعتراف کرنا ہوتا ہے اور اگر اللہ کی نعمتوں کو مانتے ہیں تو یہ شکر ہے اعتراف کا لفظ انسان کے مقابلے میں بولا جاتا ہے اور شکر کا لفظ خدا کے مقابلے میں شکر تمام عبادتوں کا خلاصہ ہے انہیں نماز بھی ہم جو پڑھتے ہیں یہ روزہ رکھتے ہیں یہ حج یہ زکاة یہ جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں وہ دراصل اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے کرتے ہیں اللہ کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے ان عبادات کی عبادت کی تمام صورتیں دراصل شکر کے جذبے ہی کی عملی تصویر ہیں یعنی شکر ادا کرنے کا عملی طریقہ ہے شکر سب سے زیادہ جامعے اور سب سے زیادہ کامل عبادت ہے شکر خدا پرستانہ زندگی کا خلاصہ ہے یعنی وہ شخص حقیقی میں اللہ کا بندہ ہے اور اللہ کے ساتھ اس کا مضبوط تعلق ہے جس کے اندر شکر کی کیفیت ہے شکر کا تعلق انسان کے پورے وجود سے ہے ابتدائی طور پر آدمی اپنے دل اور اپنے دماغ میں شکر کے احساسات کو زندہ کرتا ہے پھر وہ اپنی زبان سے بار بار اس کا اظہار کرتا ہے یعنی جب دل میں یہ احساس تازہ ہوتا ہے تو پھر خود بخود زبان پر الحمدللہ آتا رہتا ہے اس کے بعد جب شکر کے جذبات قوی یعنی مضبوط ہو جاتے ہیں تو انسان اپنے مال اور اپنے احساسات کو یعنی جو کچھ جو اس کی ملکیت میں ہے جو اس کے پاس ہے اظہار شکر کے طور پر خدا کی راہ میں خرچ کرنے لگتا ہے یعنی پھر وہ آگے بھی دینے لگتا ہے اسی طرح اس کا جذبہ شکر اس کو مجبور کرتا ہے کہ وہ اپنے وقت اور اپنی طاقت کو اس خدا کی راہ میں صرف کرے جس نے اس کو وقت اور طاقت کا یہ سرمایہ دیا ہے یعنی یہ سب کچھ جس نے دیا ہے پھر انسان کیا چاہتا ہے کہ واپس اسی کو دے کیونکہ اس کا احسان بڑا ہے لہذا اگر وہ بندوں کو بھی دیتا ہے تو دراصل بندوں کو نہیں دیتا وہ اللہ ہی کو دے رہا ہوتا ہے اور اللہ ہی سے اس کا عجر چاہتا ہے اور وہ اپنے محبت کے جذبات کے اظہار کے طور پر دیتا ہے جیسے کوئی انسان کسی کو توفہ کے طور پر کوئی چیز دے تو توفہ اس لیے تو نہیں دیا جاتا کہ دوسرا شخص جب اس کا محتاج ہے لیکن وہ اپنے دل کی محبت کے جذبات کا اظہار ہوتا ہے اسی طرح جب ہم اللہ کے نام پر کوئی بھی کام کرتے ہیں تو دراصل وہ ہمارے جذبات کا اظہار ہونا چاہیے نہ کہ یہ کہ نعوذ باللہ یہ سوچے کوئی کہ اللہ کو اس کی ضرورت آیا چونکہ اللہ نے کہا ہے تو اس لیے ہم کر رہے ہیں ہمارا وجود پورا کا پورا خدا کا دیا ہوا ہے ہم ایک ایسی دنیا میں جیتے ہیں جو سب کا سب خدا کا عطیہ ہے یعنی جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے دائیں بائیں خود ہمارا اپنا وجود سب خدا کی دین ہیں اسی حقیقت کے اعتراف اور اظہار کا دوسرا نام شکر ہے یعنی ایک طرف انسان مانتا ہے کہ یہ اسی کی طرف سے ہے اور دوسری طرف انسان اس کا اظہار کرتا ہے تو گویا انسان کی زندگی انہی کیفیات کے درمیان میں ہے اگر انسان اللہ سے یہ سب کچھ منصوب کرتا ہے کہ اسی نے کیا ہے سب تو یہی دراصل توحید ہے اللہ کے علاوہ دوسروں کی طرف ان چیزوں کو منصوب کر دینے کا نام شرک ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عمل کی توفیق دے اگر اس ٹاک کے اوپر اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی اپنے کمنٹ زبانی شیئر کرنا چاہتا ہے یعنی اگر سننے کے فوراں بعد کسی کے دل میں کوئی بات آ رہی ہو یا کوئی احساس جاگہ ہو تو وہ اپنے احساس کو شیئر کر سکتے ہیں ایک بات پر اگر آپ لوگ غور کریں کہ جب دل میں اللہ کی نعمتوں کا احساس جاگتا ہے تو دل خوشی سے بھر جاتا ہے اور آپ ایک مطمئن انسان ہو جاتے ہیں پھر وہ جو پہلے بات ہوئی تھی نا کہ انسان دوسروں کے روئیوں سے اوپر اٹھ کے معاملہ کرے وہ کیفیت اسی وقت آتی ہے یہ ساری چیزیں جتنے بھی ٹاپکس ہم پڑھ رہے ہیں یہ انٹر ریلیٹڈ بھی ہیں وہ کیفیت اسی وقت دل میں آتی ہے جب انسان کے اندر کچھ پانے کا احساس ہوتا ہے جب وہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس بہت کچھ ہے اور اگر انسان کو محرومی کا احساس رہے میرے پاس یہ بھی نہیں ہے میرے پاس وہ بھی نہیں ہے یہ میرے احساس برا کر رہا ہے وہ میرا برا چاہ رہا ہے وہ میرے بارے میں یہ سوچتا ہے تو یہ احساس محرومی ایک طرح کی ناشکری ہوتی ہے اور پھر انسان کو ہر وقت لوگوں سے بھی شکوے اللہ تعالیٰ سے بھی شکوے اور اپنے آپ سے بھی انسان پھر جنگ کرتا رہتا ہے اور وہ کسی مفید کام کا نہیں رہتا اگر ہم ایک دن کے لیے بھی سوچ لینا کہ میں نے کیا کھایا اور گائے نے کیا کھایا میں نے مالک کا حکم کتنا مانا اس نے کتنا مانا میں نے کیا دیا ہے کتنا نفع پنچایا ہے اور گائے نے کتنا نفع پنچایا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ پھر ہم اگر اتنا بھی نہیں کرتے جو گائے کرتی ہے تو پھر ہماری کیا وقت ہے پھر ہماری کیا حیثیت ہے پھر ہم نے کیا کیا نہ ہم کسی کے لیے نفع مند ہوں اور نہ جو کچھ ہمیں ملے اس پہ راضی ہوں تو پھر ہم خوش کیسے رہ سکتے پھر تو سزا فوراں ہی ساتھ ملتی ہے کہ انسان کبھی خوش ہوتا ہی نہیں کوئی ایک لمحہ نہیں کہ جس میں ہم نے کبھی کوئی اللہ کی نعمت استعمال نہ کی ہو لیکن ہمارا رویہ کیا ہے کہ شاید ہی کچھ لمحات دن کے ہوں کہ جس میں ہم واقعی تھنڈے دل سے نعمتوں کا احساس بھی کریں کہ ہم یوز کر رہے ہیں یعنی لیتے بھی جا رہے ہیں ہر چیز استعمال بھی کر رہے ہیں کنزیوم کر رہے ہیں فائدہ اٹھا رہے ہیں اور ساتھ رونا بھی نہیں ختم ہمارا ٹاپک کے حوالے سے دو کمینٹس ہیں ایک کوئیسٹن ہے یہ اکسورن لکھتے ہیں سازہ کہ اسلام علیکم آج کی ٹاپک شکر کسو نرپائی سے دل میں بہت ہی کسورت و اتمنان اور مطمئن کیسیت پیدا ہوئی سازہ کے یہ جمعہ دل پر بہت اثر کیا کہ اللہ نے تمام مخلوق کو جھکا اور پیدا کیا ہے چرن پرن حیوان زیادہ تر مخلوق جھکے ہوئے ہیں اللہ انسان کے وہ چاہے تو خوشی سے چاہے جبر سے اپنا ساتھ رکھا دے اس بات پر ایک کمینٹ شیئر کرنا چاہوں گی میری امی نے مجھے بچپن سے یہ مثال بار بار دیکھ کر میری دماؤں میں بٹھا دی کہ جب کسی درخ پر پھل لگتے ہیں تو وہ چھک جاتا ہے ایسے ہی اللہ تعالیٰ جب ہمیں کوئی نعمت عطا کرتا ہے تو ہمیں بھی چھک جانا چاہیے شکر اور عطاعت کے لئے اکڑنا نہیں چاہیے کہ کسی سیدھے اپنے درخ پر پھل نہیں لگا کرتے بات تو بالکل درست ہے وہ ایک اردو کا شیر بھی ہے نا سراہی سر نگوہ ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانا تو آجزی اور توازو ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں انسان کے لئے فائدے ہی فائدے ہیں کیونکہ انسان کو اللہ نے پیدا ہی اپنی عبادت کے لئے کیا ہے اور عبادت کا مطلب یہ ہے آجزی کا اظہار کرنا اللہ کے سامنے اپنے آپ کو چھوٹا کرنا اور جب انسان اللہ کے سامنے آجزی کرتا ہے تو بندوں کے ساتھ بھی پھر وہ نربی کا معاملہ کرتا ہے سراہی ایک اور سٹوڈن نے سوال پوچھا تھا کہ اپنے اندر شکر گزاری کیسے پیدا کریں تو ایک اور کمنٹ کا مجھے لگتا اسی ویس کا جواب آجائے گا علم لکھا کہ آج کے ٹاپک شکر سے متعلق کچھ آج کرنا چاہوں گی آپ بھی کی بات آ کرنا چاہتی ہیں جس نے میرے روئیے میں رقدرست تبدیلی رونوہ کی الحمدللہ آپ کی ایک لیکٹر والدین ہماری جنت میں جس میں آپ نے آج کیا کہ اگر ہم اپنی زندگی سے شکوہ شکایت نکال دیں تو ہمارے لئے شکر گزاری کرنا آسان ہوتا ہے یعنی شکوہ اور شکایت شکر گزاری کا اپوزیت ہے وہ کرنا بند کر دیں خود بخود شکر گزار ہو جاتا ہے اور یہ معاملہ اللہ تعالیٰ اور اس کے بندوں دونوں سے ہو سکتا ہے آپ کی اس بات کو میں نے اپنے کرنے والے کاموں والی دائری میں لکھ لیا جو کہ ملی علم ماتشکروں کی کیٹیگری میں اپنے آپ کو شمار کرتی تھی اس بات سے سنبھل گئے اور اپنے رویہ کو بدلنے کی کوشش کرتے لئے الحمدللہ تعالیٰ قرآن کے قول سے میری ذہنمائی کی رضوات کے احساس ہو گیا کہ وہ واقعی ہم اللہ کی طرف سے ملنے والی نعمتوں کی لسٹ بنائیں وہ کبھی پوری نہ ہوں گی اس سے نہ صرف ہماری خود کی زندگی مضربن ہوتی ہے بلکہ ہم نہ شکری کر کے ملنے والی نعمتوں کو محفوظ نہیں کر پاتے نتیجناً اللہ کی ناراضی مول لیتے ہیں اور اس کی رضا حاصل نہیں ہوتی جو کہ بے سکونی کا باعث ہوتی چلی ٹھیک ہے آج کے لیے پھر اتنا ہی کافی ہے جزاکم اللہ خیرن اگر کوئی اور بات آپ کے ذہن میں آئے تو ہمبرک یہی ہے کہ جو کچھ آپ نے پڑھا اسے شیئر کریں اور آج کے سارے دن میں خاص طور پر غور کرتے رہے ہیں کہ کیا کچھ ہے آپ کے پاس اور اپنے ان گفتگو اور جملوں اور خیالات پر بھی ذرا چیک رکھیں کہ جو آپ ناشکری کے ادا کرتے رہتے ہیں اور ہر وقت آپ ایک نیگٹیو ٹھنکنگ کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں اور خود کو سزا دے رہے ہوتے ہیں خود ہی اوکے میں اجازت چاہتی ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سبحانک اللہم و بحمدک نشد واللہ الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک جزات اللہ خیرین کسیرین